ہر سال کی طرح اس سال بھی لاکھوں مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں آزمین حج کے لیے خیمہ بستیاں بھی آباد ہو چکی ہیں تاہم آج بھی بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پہلا حج کب اور کتنے مسلمانوں نے ادا کیا اور امیر حج کون تھے نمبر ایک پہلا حج اور امیر مصر کی کمیٹی برائے علمی تحقیق اور افتا کے مطابق کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنہ نوہ ہجری میں مسلمانوں پر پہلا حج فرض ہونے سے متعلق حکم علیہ سادر فرمایا اور تمام علماء کرام نے اس کی تعاید کی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر حج کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی مصری افتا کونسل کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ جب نوہ ہجری میں حج کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا مسلمانوں کا یہ پہلا فریضہ حج تھا اور پہلی بار تین سو مسلمانوں کا یہ پہلا فریضہ حج تھا اور پہلی بار تین سو مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کیا اس سے قبل مسلمانوں پر حج فرض نہیں تھا نمبر دو مہادے کی خلاف وزی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے ساتھ سفر حج کے بعد صورت برا صورت توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس قرآنی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تیپ آئے معاہدے کو مشرقین کی طرف سے توڑے جانے پر سخت تنبیہ کی حکم دیا کہ آج کے بعد مشرقین حرم میں داخل نہیں ہوں گے اور کسی کو حرمت والے مہینوں میں جنگ سے خوف زیادہ نہیں ہونا چاہیے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ آپ سورہ برات میں بیان کردہ احکامات حج کے موقع پر مسلمانوں کو علیہ اعلان بتائیں نمبر تین تواف پر پر بندی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرقین کے حوالے سے آیات مینہ میں جمع مسلمانوں کے سامنے بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا آج کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کر سکے گا بیت اللہ کا تواف نہیں کر سکے گا یہ مہادہ مشرقین اور مسلمانوں کے درمیان اس وقت تھا جب تک کہ اسے توڑا نہیں گیا علی بن عاوی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر نکلے راستے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں راستے میں دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ امیر ہیں یا مامور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مامور ہوں یعنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ احکامات کے ساتھ بھیجا ہے پھر دونوں جلیل القدر صحابہ آگے چل دئیے ابو بکر کی آمارت میں مسلمانوں نے حج ادا کیا قربانی کے دن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہدایت پیش کی اور نئے احکامات بتائے موسیقی